ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آدھ سنہ قادم کوکف پاروکی سنجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان شہباز شریف کی تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے وزیراعظم عرمان خان کا کہنا ہے کہ ہر تین ماہ بات کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے حکومت کوئی مشکل میں نہیں وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری دے دی محق میں موسمیات کی کراچی میں مزید پارشوں کی پیش کوئی نئے مغربی سلسلے کے سبب شہر میں گرد چمک کے ساتھ درمیانی اور کہیں تیز پارش متوقع ہے تین جنوری تک سردھ ہوایں مسلسل چل سکتی ہیں سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا حکومتی فورن فینڈنگ کیس فیصلے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی بنیاد ردی گئی شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک قریب آدمی تک نہیں پہنچے گھروں کے لیے بیس سے پچیس لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں کرونا کی چوتھی لہر مزید تین چونے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو بیاسی نئے مریض ریجسٹرڈ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اکسٹ ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گھرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہا جا رہا ہے نواز شریف آ جا رہے ہیں یا کل جب سعودی عرب گئے تھے تب بھی یہی کہا جاتا رہا مزید حوال اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی تقریر ناخری کی درخواست ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہا جا رہا ہے نواز شریف آج آ رہے ہیں یا کل جب سعودی عرب گئے تب بھی یہی کہا جا رہا تھا ہر تین ماہ بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے حکومت کوئی مشکل میں نہیں آ جا رہا ہے کل آ رہا ہے یہ یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی ریبیا تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے کل آ رہا ہے جب تک وہ سمجھو قبل عزیز وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں فائننس ترمیمی بل دوہزار اکس کی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں فائننس ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا وزیر خزانہ شوکت ترین نے بل کا مصابیدہ کابینہ میں پیش کیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے فائننس ترمیمی بل کے نکات پر بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ منی بجٹ میں اکتر ارب روپے کے نئے ٹیکسس لگائے جا رہے ہیں لیپ ٹابلٹس اور فون کالز پر مجاوزہ ٹیکسس سے مطالق خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیٹی لیپ ٹابلٹس اور فون کالز پر ٹیکسس سے مطالق سفارشات پیش کرے گی کابینہ اجلاس میں متحدہ قومی مومن نے ٹیلیکوم اور آئی ٹیکس کی مخالفت کی ذرائع ایمکیو ایم کے مطابق انہوں نے درخواست کی کہ لیپ ٹابلٹس اور فون کالز پر ٹیکسس نہ لگائے جائے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس دس سے بڑھا کر پندرہ فیصد کرنے کی مخالفت کی گئی محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں پانچ اور چھ جنوری کو بارش کی پیشکوئی کی ہے جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارش کی پیشکوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں پانچ اور چھ جنوری کو بارش کی پیشکوئی کی ہے جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا انکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا نیا مغربی سسٹم 31 دسمبر کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا نیا مغربی سسٹم موسم سرما کے سابقہ سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے بارش اور ہواوں کا سسٹم بلوچستان کے ازلا پر زیادہ شدت سے اثر انداز ہوگا سسٹم ملک کے شمالے علاقوں میں بھی بارش کا باعث بن سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نئے مغربی سلسلے کے سبب شہر میں گرت چمک کے ساتھ درمیانی اور کہیں تیز پارش متوقع ہے چار جنوری سے شہر میں سسٹم کے تحت بوندہ باندی متوقع ہے جبکہ تین جنوری تک سرد ہوایں مسلسل چل سکتی ہے اس دوران دن کے وقت مطلع صاف اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر کا کم سے کم پارہ دس سے بارہ ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مغفی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ مختی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا چند دنوں یا ہفتوں میں پتہ چل جائے گا سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا نوڈیرو شوگر مل ریسٹ ہاؤس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فارمولے کے سلسلے میں آصف علی زرداری اگر کسی سے ملے بھی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نواز شریف فروری سے پہلے ملک واپس نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ حکومتی فارن فنڈنگ کیس پیستے کے بعد صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ہری ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہ پہنچے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں کامیہ پاکستان پروگرام کے تحت بلا سوت قرض اجاد کی فراہمی کے تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ شاکترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بینک کی رسائی سے محروم ہیں ان کو براہ راز قرض فراہم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں وزیر آزم پاکستان نے خصوصی اقدامات کی ہدایت دی ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو کہ غریب کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے شاکترین کا کہنا تھا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے موجودہ حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تمام طبقات کو بلا تفریق اور بلا تاثب قرض اجاد کی فراہمی کی جا رہی ہے ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں معیشت کی ترقی کے سمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان خوشحال پاکستان کا راستہ ہے عزت نفس کے ساتھ روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اپنا روزگار اپنا گھر اور کسانوں کو بلا سوت قرض فراہم کیے جا رہے ہیں اب تک تین سو شہروں میں تقریباً چار سو کرو روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں پہلے مرحلے میں چالیس لاکھ گھرانوں کو ملکی ترقی کی خوشحالی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے عمران خان ہی آپ کے لیے روشنی کی کرن ہے ریاست مدینہ کی طرز پر پلاہی ریاست کی طرف گامزن ہے تقریباً چوہتر سال ہو گئے ہیں ہمیں ازادی ملے ہوئے اور ہمارے قریب عوام کو خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے گھر بنا کے دے دیں گے آپ کی روٹی پانی کا بندبس کریں گے کرونا وائرس سے تین افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکیس ہو گئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی مزید احوال اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے تین افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ سن میں چار لاکھ اکیاسی ہزار تین سو اکیاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکیاسی ہزار تین سو چونتیس بلوچستان میں تینتیس ہزار چھ سو تیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو انتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو پینسٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ تینتیس لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو انانچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار چھ سو باسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ پچھ من ہزار ناؤ سو اکتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو انتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تین افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار چھ سٹھ سن میں سات ہزار چھ سو چھ سٹھ خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار ناؤ سو ستائیس اسلام آباد میں ناؤ سو سر سٹھ بلوچستان میں تین سو تری سٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو چھاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چھالیس مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے مزید خبریں بھی بولیٹن میں شامل ہوں گی یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آج سنہ کادیم کاؤکب پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان